بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناصرین آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شروع ہوگا ہے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا تو اس وقت بھی وہی سب کچھ ہوا تھا جو اب دوہزار انیس کے ورلڈ کپ پر ہو رہا ہے میرے سے بہت سے بہن بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ اتفاق ہے یا کچھ اور میں کچھ سپورٹس ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن ہم علم العداد کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں ایک بڑی اہم وجہ میرے علم میں آئی جو میں آخر میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا لیکن پہلے ان واقعات پر تھوڑی نظر دڑاتے ہیں جو انیس سو بانوے سے مماثلت رکھتے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ٹو میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے ہم اس دفعہ ورلڈ کپ لازمی جیت جائیں گے بلکہ ایک بندے نے مجھے میسج کیا کہ بانوے میں بھی فلم سٹار انجمن کی شادی ہوئی تھی اور دوہزار انیس میں پھر انجمن نے شادی کر لی ایسی ایسی دلچسپ مماثلتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ٹیم ادھر زور لگا رہی ہے اور ادھر قوم زور لگا رہی ہے کہ کون کون سی مماثلتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں کہ بانوے میں کیا ہوا تھا اور اب کیا ہوگا اور واقعی بعض مماثلتیں تو ایسی حیرت انگیز ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے کہ واقعی اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ اس معاملے میں مزاگ بھی بنا رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں بھی ایک ٹیم کا کیپٹن تھا جو دوسری ٹیم کی طرف سے کھیل چکا تھا اور اس ورل کب میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک ٹیم کا کیپٹن ہے اور وہ بھی کسی اور ملک کی طرف سے کھیلا ہے کون ہو سکتا ہے بھلا ذہن پر زور دیں کیپلر ویسل ساؤت افریقہ کا کیپٹن تھا نائنٹی نائنٹی ٹو میں وہ اس سے پہلے آسٹریلیا کی طرف سے کھیل چکا تھا اور ٹو تازن نائنٹین کے ورل کب میں انگلنڈ کا جو کیپٹن ہے مارگن وہ پہلے آئرلنڈ کی طرف سے کھیل چکا ہے اب ایک اور دلچسپ ریزیمبلنس ہے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو کے ورل کب میں بھی ہم ساتھویں میچ کے آخری اور کی پہلی گیند پر فتح حاصل کی تھی اور ابھی نیوزیلینڈ کے ساتھ جو میچ ہوا تھا پاکستان کا پاکستان نے آخری اور کی پہلی گیند پر فتح حاصل کی ایک اور مماسلت کے نائنٹی نائنٹی ٹو میں نیوزیلینڈ کی طرف سے ایک پیر کھیلا تھا آرٹی لینتم اور گزشتہ میچ میں اس کا بیٹا ٹوم لینتم کھیلا ہے کچھ تو ایسی میتھ ہیں جو بہرحال اب تک نہیں ٹوٹ رہی جیسے پاکستان ورل کب میں انڈیا سے کبھی نہیں جیتا ناظرین ہر کیلینڈر کی ایک کہانی ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس وقت کے وزیر آزم نے ییلو کیپ ٹیکسی سکیم لانچ کی اور اس وقت کے وزیر آزم نے ایمنیسٹی سکیم لانچ کی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو اور دوہزار انیس ٹو تازن نائنٹین ان دونوں کا اگر ہم مفرد عدد دیکھیں تو یہ تین بنتا ہے علمولادات میں تین کا عدد سیارہ مشتری سے منصوب ہے سیارہ مشتری جو خیر و برکت کا سیارہ ہے جو پاکستان کے ذائچے میں ٹرانزٹ پوزیشن پر اسی جگہ سے گزر رہا ہے جو اس کی پیدائشی پوزیشن تھی لیکن آج کل یہ ریٹرو گریٹ ہے جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے آپ لوگ جو مماثلتیں تلاش کر رہے ہیں بہت دم بھی توڑ سکتی ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو پاکستان کی ٹیم کو فائنل تک پہنچا سکتی ہے کیونکہ مشتری کا تعلق روحانیت سے ہے تو تمام پاکستانی اگر دعا کریں تو شاید آپ کی دعایں رنگ لے آئیں اور انہی دعاوں نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس مشکل کام کو ممکن بنایا لہٰذا پاکستان کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کی ہی دعایں اس بار پاکستانی ٹیم کو کامیابی سے ہم کنار کریں گی ورنہ ٹیم کے آلاد تو آپ کے سامنے ہی ہیں تب کا کیپٹن آج کا وزیر آزم ہے اور اگر اس بار یہ ٹیم جیت گئی تو آج کے کیپٹن کو آپ کس روپ پہ دیکھنا چاہیں گے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا آپ کی سجیشنز کا انتظار کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف پاکستانی ٹیم کے لیے دعایں نہ کریں پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مشکل وقت اور ہر مشکل گھڑی سے نکالے اور پاکستان کی ٹیم کے لیے میری بہت ساری دعایں ایکیو ٹی وی کی بہت ساری دعایں اور آپ کی دعایں کچھ بھی کر سکتی ہیں